السلام علیکم کاشکار بھائیو میں مجاہد منیر آن فیلڈ اگری کلچر سے اس ویڈیو کلپ میں میں بتاؤں گا کہ زیرو بائیس جو ہے کینزو کی ورائٹی ایٹسی زیرو بائیس اس کی کیا خصوصیات ہیں سیرین فیچر اس کے کیا ہیں اور اس کا پودہ زیرو اکیسی سے کیسے مختلف ہوتا ہے دونوں کے پودے جو ہے میں آپ کو فیلڈ میں دکھاؤں گا آپ پوری ویڈیو دیکھیں جی آپ زیرو بائیس کی شاکھیں چیک کریں نیچے سے یہ جو ٹیلر نکلے ہیں اس کے سائیڈ کی شاکھیں یہ زیرو بائیس کا پودہ ہے آپ اس کی شاکھیں دیکھ لیں پہلے اوپر اس کا پھر لگتا ہے اور بچھی ہوئی ہے یہ فیلڈ کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ اچھا یہ پودہ زیرو اکیس سے ایک ہے اس کو دیکھیں یہ تنا جتنا موتا ہے اس کا یہ کریکٹر اس کا دوسرا اس کی شاکھیں دیکھ لیں نیچے سے نکلی ہیں یہ چھے اندر سے پہلے پہلے جو شاکھیں ہیں کتنے موٹی موٹی اس کی شاکھیں نکلتی ہیں پتہ بہت بڑا سائز کا ہے راک اس کی زیادہ بنے گی یہ سائیڈ پہ میں شاکھیں دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کے پہلے شاکھیں نکلی ہیں پھر اس نے سائز اٹین کرنا ہے بعد میں فلاورنگ پہ جانا ہے اس کا کریکٹر ہے تو کاشکار بھائیو یہ بڑے قد کی ورائٹی ہے اور تھوڑا سا اس کا جو مچورنگ ٹائم ہے وہ زیادہ ہے 0-21 کے مقابلے میں بھی اس کا زیادہ ہے 0-21 جو ہے وہ 15 دن ارلی آتی ہے اور یہ ورائٹی 0-22 جو ہے یہ 15 دن بعد میں آتی ہے اس میں پوٹینچل بہت اچھا ہے دیکھیں جب وی ورائٹی بڑے لمبے عرصے کی ہوگی اس کا دورانیاں بڑا ہوگا لمبا ہوگا آپ کماد میں دیکھیں سپٹیمبر کارس کی پیداوار جو ہے آپ کو زیادہ ملے گی اسی طرح اگیتی آپ گندم لگا لیں اس کی پیداوار آپ کو زیادہ ملے گی جب 15 دن فیول میں ایکسٹر مل جاتے ہیں تو پیداوار میں دیفنیٹلی اس کا اثر پڑتا ہے جیسے ہی اس کا ٹائم بھی زیادہ ہے لمبے دورانیاں کی ورائٹی ہے اور اس وجہ سے اس کا پوٹینچل بھی زیادہ ہے 0-21 جو ہے یہ بھی اس سے کم درجہ کی ورائٹی ہے یعنی کہ 0-21 جو ہے یہ 15 دن پہلے آ جاتی ہے اس سے دونوں کے قد میں دیکھیں تو 0-22 کا بڑا لمبا قد ہے پھلیاں اس کی بھی اتحاشے لگتی ہیں 0-21 کا جو قد ہے یہ قدر چھوٹا ہے اس سے لوجنگ کے خلاف 0-21 کی زیادہ ہے اور 0-22 کی کم ہے پھل دونوں بہت زیادہ لیتی ہیں 0-21 کی ہیوموجینیس مچورٹی ہوتی ہے انڈیٹرمنٹ گروہ چوہے ہیں وہ اس میں 0-22 میں پہ جاتی ہے اس میں ڈیٹرمنٹ گروہ ہوتا ہے 0-21 میں اس کا مطلب کاشتکار بھائیو یہ ہے پودھا پہلے اپنا قد پورا کرتا ہے اس کے بعد پھل کی طرف جاتا ہے جو ہماری 0-22 ہے وہ نیچے سے پھل لینا شروع کرتی ہے لیکن لیٹ میچوٹی کی طرف جاتی ہے جبکہ 0-21 ریٹی جو ہے ہماری یہ پہلے اپنا سٹینڈ پورا کرے گی شاخن سائٹ سے نکالے گی اس کے بعد اس کا قد جو ہے جب اٹین کر لے گی اس کے بعد یہ فارونگ کی طرف جائے گی 0-21 میں پیداوار جو ہے آپ آسانی سے 30 سے 32 35 من لے سکتے ہیں 0-22 میں آپ 40 من تک پوٹینچل ہے اس کا مگر جیسے ہی تیمپریچر بڑھتا ہے کیونکہ 0-22 جو ہے پندرہ دن بعد آتی ہے اس پہ تیمپریچر کا افیکٹ جو ہے 0-22 پہ زیادہ ہوگا 0-21 پہ کم ہوگا تو 0-21 اور 0-22 میں اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کوچھ کریں 0-21 کو سلیکٹ کرنے تنے کی بات کر لیں تو تنہ جو ہے 0-21 کا جو ہے یہ ملٹا تنہ ہوتا ہے سائٹ کی شاخیں بھی اس کی زیادہ نکلتی ہیں 0-22 کا تنہ جو ہے یہ قدرے باریک ہے میں دکھا رہا ہوں ویڈیو آپ کو اس میں دیکھیں قدرے باریک ہے سائٹ کی شاخیں باریک نکلتی ہیں پھل اس میں بھی بیتہچہ لگتا ہے اس کا سٹینڈ 0-21 کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے جبکہ 0-21 کا سٹینڈ چھوٹا ہے پھلیاں دونوں میں بیتہچہ لگتی ہیں تو کاش کاربار اور یہ دیگر لوجنگ میں خلاف جو قوت مدافعت ہے وہ 0-21 کی جو ہے وہ لوجنگ کے خلاف قوت مدافعت زیادہ رکھتا ہے بنسبتا ہمارے 0-22 کی اس کا قدر بھی بڑا ہوتا ہے تنہ بھی چھوٹا ہوتا ہے جس کے ویسے لوجنگ کی طرف وہ چلا جاتا ہے جبکہ 0-21 جو ہے یہ لوجنگ کے خلاف قدر کی بنا پر اور ارلی مچیورٹ کی بنا پر اور دوسرا جو ہے موٹا تنہ ہونے کی بنا پر اس میں قدر زیادہ لوجنگ کے خلاف قوت مدافعت ہوتی ہے دورانیا جہرہ پندہ دن جو پہلے آئے گی فصل کاز ریٹ بھی زیادہ لگے گا اس میں مچیورٹی بھی بڑی اچھے ٹھیکے سے ہو جائے گی اور ساتھ جو ہیں رسٹ کے خلاف اور تیلے کے خلاف قوت مدافعت دونوں میں پائی جاتی ہے تیلے سے زیادہ 0-21 بچ جاتی ہے کیونکہ دورانیا کام ہے اس کا فال پہ پہلے آ جاتی ہے پھول پہ نہیں ہوتی جب تیلہ زیادہ ہوتا ہے فروری میں اسی وجہ سے 0-21 جو ہے تیلے اور جو ڈیفرنٹ قسم کی جزیز آتی ہیں اس سے بچ جاتی ہے تو یہ سارا تھا 0-21 اور 0-22 کے آپس میں کمپیٹیو نیلسز کے بارے میں چھوٹے چھوٹا بھوٹا سی یہ شاخہ نکلی ہیں ساری ہیں دو تین ایک پودا ہے چھوٹا ہے